اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں مشرقین کے اس تناقض کو قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر بیان فرمایا گیا ہے اس منافقت کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ جب فتح ہو گیا تو یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ جائے جب یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے کشتی سمندر میں ہچکولے کھانے لگی فز گئی تو کشتی میں سوار لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ پورے خلوص کے ساتھ رب سے دعائیں کرو اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نجات نہیں دینے والا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کشتی میں جو لوگ فسے تھے وہ مشرک تھے سارے کے سارے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے لیکن جب بیٹھ سمندر میں پہنچے تو سمجھ گئے کہ اب یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کے کہا کہ اگر سمندر میں اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں اسی وقت اللہ سے اہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا یعنی مسلمان ہو جاؤں گا چنانچہ ان کو اللہ رب العالمین نے نجات اتھا کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ناظرین یہ مشرقین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی مشکلات میں فس جاتے ہیں نا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں وہاں پر اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جیسے ہی اللہ تعالی ان کو وہاں سے بچا لیتا ہے نکال لیتا ہے تو پھر وہ اپنی اڑی کے بل پلڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ناظرین میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے اطراف میں اگر کوئی ہے جو شرک جیسی خرابی میں مبتلا ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے اس کو سمجھائیے اس کو راہ ہدایت دکھائیے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر بھی کریں تاکہ لوگ ان باتوں کو سن کر کے عمل کر سکیں انشاءاللہ آپ کو بھی عجر ملے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا ایک دعا کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا پڑی پیاری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کبھی بھی پریشانی میں کرب میں درد میں مبتلا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی ناظرین یہ ایک دعا ہے بڑی چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری سی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے آپ جب بھی کسی پریشانی میں جب بھی کسی مصیبت میں جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس پریشانیوں سے ہمیں نکالے گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف جو ہے اللہ کی نشانیاں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اللہ جعل لکم الارض قرارا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹہرنے کی جگہ بنایا ہے زمین کو اللہ نے ٹہرنے کی جگہ جائے قرار بنایا یعنی اس قابل بنایا کہ اس زمین پر انسان زندگی گزار سکے اور اس میں قیام کر سکے اسے نہ اتنی سخت بنایا کہ انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس پر گھر وغیرہ تعمیر نہ کر سکے اور نہ ہی اتنی نرم بنایا کہ کوئی چیز اور خود انسان اس پر ٹہر ہی نہ سکے بلکہ اللہ تعالی نے اس کو درمیانی رکھا کہ انسان اس میں گھر بنا سکتا ہے اس پہ انسان چل پھر سکتا ہے ہاں اور اسی زمین پر اللہ رب العالمین نے ان مضبوط پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ اس کا توازن برقرار رہے اور وہ بنین و انسان کے بوجھ سے ادھر ادھر نہ ڈولے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَلْقَوْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ يَأْنْتَمِيدَ بِكُمْ کہ اللہ نے اس زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہی لے ناظرین یہ اللہ کی نشانی ہے جو زمین پر ہم آسانی سے چل پھر سک رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں میرے اور آپ کے لئے رکھی ہے ضرورت ہے تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے غور کرنے کی ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی